سبزیوں اور پھلوں کے بڑھکے دام اور عوام پریشان مارکٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے دام و فروخت ادرک اور لیسن سات سو ساٹھ پیاز دو سو ساٹھ ٹیماتر ایک سو پچاس روپے کھلو بکنے لگے مٹر تین سو بیس، ہمنامش دو سو تیس، میتھی دو سو، گوبی ایک سو پچاس روپے فی کھلو میں فروخت ہونے لگی جبکہ انار نو سو پچاس، خجور ارانی چھے سو، سیپ چار سو، امرود ایک سو ساٹھ روپے کھلو میں دستیاب ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کے دام ایک بار پھر سے بڑھ گئے ہیں مارکٹ میں سبزیوں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں ایدرک اور لیسن سات سو ساٹھ روپے، پیاز دو سو ساتھ، ٹیماتر ایک سو پچاس روپے کھلو میں بکنے لگے ہیں مٹر تین سو بیس، ہمنامش دو سو تیس، میتھی دو سو، گوبی ایک سو پچاس روپے کھلو میں فروخت ہو رہے ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہو نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج جو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخنا میں جاری کیا گیا ہے اس میں سات سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ روز مرہ استعمال کی بنیادی سبزیاں جس میں پیاز، ٹیماتر، لیسن، ادرک شامل ہیں تو وہ بھی عوامی قوت خریب میں نہیں آسکیں ہیں پیاز دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ تک فروخت کیا جا رہا ہے ٹیماتر ایک سو پچاس روپے تی کلو تک لیسن سات سو ساٹھ روپے جبکہ ادرک بھی سات سو ساٹھ روپے تی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ دن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس میں ٹیماتر فارمی پانچ روپے مہنگے کر کے پچانوے روپے سرکاری دیلیس میں مکرر کیا گیا ہے مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے تی کلو تک فروخت کیا جا رہے ہیں میتی پانچ روپے مہنگی کر کے ایک سو پچیس روپے مکرر کیا گیا ہے مارکٹ میں یہی میتی دو سو روپے تی کلو تک فروخت کیا جا رہی ہے دیگن پانچ روپے اضافے کے بعد نفذ روپے ہم کر رہے گئے ہیں لیکن مارکٹ میں سو روپے کی کلو تک دیگن کی فروغ کی جاری ہے کریلے دس روپے اضافے کے بعد دو سو چالیس روپے ہم کر رہے گئے ہیں مارکٹ میں چار سو پچاس روپے ہی کلو تک کریلے کی فروغ کی جاری ہے پالک دو روپے اضافے کے بعد پہنٹالیس روپے ہم کر رہے گیا لیکن مارکٹ میں ساٹھ روپے ہی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح عرضی اپس اے ادافعے کے بعد ایک سو سکتہ روپہ مکڑکی گئے لیکن مارکٹ میں اروی دو سو پچاس روپہ سی کلو تک فروغ کی جارہی ہے گیا کا دو پانچ روپہ مہنگا کر کے ایک سو دس روپہ مکڑکی گئے لیکن مارکٹ میں ایک سو پچاس روپہ سی کلو تک فروغ کیا جارہ ہے پھلوں کی سرکاری ریلش میں بظاہر کسی پھل کی تیمت نے اضافہ نہیں کیا جا لیکن اس کے باوجود فد جو ہیں وہ سرکاری نقناموں کے برق ر deployed محنگے داموں فروغ کیا جارہے ہیں دو سو پچانوے کے برق چار سو روپے کھیلا درجہ ول اکسو پچاس کے برق رسو سو روپے给 درجہ تک فروغ کیا جارہا ہے جکر انار و دانا چیسو دس کے برق سو سو پچاس رفی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے مرود ایک سو تیس کے برد سے ایک سو ساٹھ روپے اپنی کلو تک جبکہ کنو ایک سو پچھتر روپے سرکاری ریلز میں لیکن اس کے برد مارکیٹ میں تین سو بیس روپے اپنی درجن تک پروکیے جارہے ہیں دیگر تمام سبزیاں اور پھر جو ہیں وہ سرکاری نکناموں کے برد مہنگے داموں پروکی جارہے ہیں اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ نکام دکائی دری تو مہنگائی کا آراج برقرار ہے اس حوالے سے عبدالقادر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ